طاقت کا توازن سید حسن نصر اللہ سیکریٹری جنرل حزباللہ سے ایک تفصیلی انٹرویو یہ انٹرویو پانچ گھنٹوں پر مشتمل ہے جسے ادارہ فروغ ثقافت اسلامی اردو ترجمے اور ڈبنگ کے ساتھ پانچ حصوں میں نشر کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انٹرویو ہمارے سامین کرام کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا تحریک مقاومت حزباللہ کی بلند مرتبہ اور سب سے موثر شخصیت کو دیکھنا دل کی دھڑکن اور شوق دیدار کو بڑھا دیتا ہے سہیونیوں کے حملات سے بچنے کی خاطر بنائے گئے حفاظتی بند اور چیک پوسٹوں کو عبور کرنے کے بعد ملقات کے لیے استقبال انسان کو مسرور کر دیتا ہے تینتیس روزہ جنگ سے پہلے فلسطین کی حمایت میں ذرائع ابلاغ کی ایک کانفرنس میں قریب سے ایک ملقات کی تھی لیکن اس طرح اور اتنی تفصیل سے پہلی ملقات تھی اس وقت وہ جوان تھے اور ان کی داڑی میں کوئی سفید بال بھی نہ تھا آج گرچہ وہ نسبتاً بوڑے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی آواز میں وہی قوت اور طبیعت میں وہی تازگی ہے اس ملقات کی امید اس سال فروری میں ہونے والی مختصر گفتگو میں پیدا ہو گئی تھی کہ جب میں نے آئندہ تفصیلی ملقات کی تجویز پیش کی تو انہوں نے میری تجویز کو سراتے ہوئے کہا ہم اپنی جانے بھی رہبر معظم سید علی خامنائی پر قربان کر دیں گے بات چیت اہم نہیں البتہ اتفاق سے میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک تفصیلی گفتگو ہو اور میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں جناب سید حسن نصر اللہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ دو راتوں پر محیط رہا یہ انٹرویو ذرائع اولاق کی تاریخ کا سب سے ترویل انٹرویو بن گیا ہے اس میں ایسی توفیق حاصل ہوئی کہ حضب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل نے بعض موضوعات پر اپنی خاموشی کو توڑا اور گزشتہ چالیس بالخصوص آخری تین دہائیوں میں انکہی باتوں اور بعض رازوں سے پردہ اٹھایا پہلی نشست جب فتم ہوئی تو ابھی ہمارے آدھے سوال باقی تھے گفتگو کے نامکمل رہ جانے کی بنا پر ہمارے چہروں سے افسردگی کے آثار کو سید حسن نصر اللہ نے بھاپ لیا تھا پھر نہ جانے کیسے دوسری نشست کی درخواست ہماری زبان پر جاری ہو گئی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سید مقاومت حسن نصر اللہ نے بتکلف ہو کر فوری طور پر ہماری درخواست کو قبول کر لیا جس کی بنا پر ہمارے وجود میں خوشی کی لہل دوڑ گئی سید حسن نصر اللہ نے بزرگواری اور توازوں کے ساتھ اپنے دیگر پروگرامز کو تبدیل کر دیا تاکہ ہمارے ساتھ دوسری نشست ممکن ہو سکے اور باقی رہ جانے والے سوالات کے دوابات دیے جا سکیں سیکریٹری جنرل حزباللہ لبنان جناب حجد الاسلام با المسلمین سید حسن نصر اللہ کے ساتھ پانچ گھنٹے کی گفتگو میں جن موضوعات پر بات ہوئی ان میں حزباللہ لبنان کا امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور حضرت آیت اللہ العظمہ خامنائی کے ساتھ رابطے کی نوئیت اسلامی جمہوریہ ایران کے چالیس سالہ دور میں رونما ہونے والے اہم ترین واقعات تحریک مقاومت حزباللہ کی مضبوطی اور ترقی کے ازباب بہرانوں سے نکلنے میں رہبر معظم سید علی خامنائی کی ہدایات اور ان کی تاثیر حزباللہ کے مستقبل کے متعلق امام خمینی کی پیشنگوئی تینتیس روزہ جنگ کے نتائج سے متعلق رہبر معظم کی پیشنگوئی اور سختیوں سے نمٹنے کے لیے رہبر معظم کی روحانی نصیحتیں رہبر معظم سید علی خامنائی کی بے باق فیصلے اور خطے کی سیاست سے متعلق دسیوں دیگر اہم اناوین اور انکشافات پر مبنی مطالب ہیں جو آپ اس انٹرویو میں ملاحظہ کریں گے اس گفتگو کے پیغام کو ایک جملے میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ تحریک مقاومت حزباللہ کے طرز جہاد میں کم وسائل کے ساتھ اور کم وقت میں حاصل ہونے والی بائفتخار کامیابی کے راز ہیں